ہیلو ایوریون آج ہم جس بک کے سمجھے ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے اتھاؤزن سپلینڈڈ سنس بیسیکلی یہ بک افغانستان پر لکھی گئی ہے کیسے یو ایس انویجن اور اس کے بعد سوویٹ انویجن نے افغانستان کی لوگوں کے زندگی کو ایفیکٹ کیا سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس بک کے آتھر کے بارے میں اس بک کے آتھر کا نام ہے خالد حسینی حسینی نائنٹین سکٹی فائف میں پیدا ہو گئے اور یہ صرف ایلیون یئرز ہول تھے جب ان کی فیملی فرانس موگ کر گی اور اس کے بعد ہی افغانستان ٹو تھاؤزن ون میں آیا اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایسا فیل ہوا کہ جیسے یہ اپنے ہی کنٹری میں ایک ٹورسٹ کی طرح ہے تو اس سے ہی بیتا چلتا ہے کہ یہ جو بھی افغانستان کو وار کرائسیس کی وجہ سے سب کچھ فیز کرنا پڑا اور اس سے یہ بہت زیادہ افیکٹر تھے اور تجھت تھے اور ان کی رائٹنگ میں بھی آپ کو یہ چیز ملتی ہے انہوں نے تین نووز لکھے تکائی ٹرینر آ تھاؤزن سپلینڈ سنز آن ڈا ماؤنٹین ایکوڈ اور تینوں ہی افغانستان کے اوپر ہیں کرنٹلی یہ گوڈ ویل امبیسیڈر ہے فور دی یونائٹی نیشن ہیومن رائٹ کمیشن اب ہم آگے اپنے مین بک پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اپنے بک کی پلوٹ ان کاسٹ کاسٹ کی بات کی جائے تو اس میں دو مین فیمل کریکٹرز ہیں مریم کا اور ایک لیلہ کا اس کے علاوے اس میں کچھ اور کریکٹرز ہیں نانا کا دو مین کریکٹرز ہیں بہت امپورٹنٹ جلیل کا رشید کا اس کے علاوے لیلہ کے پیرنٹس ہوں گے حکیم ان فریبہ اور لیلہ کے ہی بردرز ہیں احمد ان نور اس کے علاوے ایک اور کریکٹر ہے تاہر کا اور اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو بیسیگلی یہ جو نوول ہے یہ افغانستان کے اوپر بیسٹ ہے اور یہ کور کرتا ہے ٹائم پیڈیڈ فرم در ارلی نائنٹین سکسٹیز تو در ارلی ٹو تھاوزن یہ سب نوول سب سے پہلے حیرت سے سٹارٹ ہوگا جہاں بھی مریم رہتی ہے اس کے علاوہ مریم کی اشادی ہو جائے گی تو اٹھل مووڈ ٹو کابل اس کے بعد کچھ ایسے سرکمسٹرانسے ہوں گے کہ یہ پاکستان میں کور کیا جائے گا اور پھر ہم پھر ہم پھر کابل تو بیسیگلی یہاں پھر پلوٹ آف تاب بک میں نے اس بک کو سمرائز کرنے کے لیے چار پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے تو ہم اس کو پارٹ وائز ڈسکس کریں گے فرسٹ پارٹ میں ہم مریم کی سٹوری کو ڈسکس کریں گے سیکنڈ پارٹ میں ہم لیلا کی سٹوری کو ڈسکس کریں گے اور تھرڈ پارٹ میں ہم ان دونوں کی کمبائنڈ لائف کو ڈسکس کریں گے اور فورت پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے لائف فرم دلیلا's پرسپیکٹیو تو بیسیگلی یہ جو سٹوری ریوالف کرتی ہے راؤنڈ گلوبل انڈ ویجنل پاور سٹرگلز ان افغانستان کہ کیسے جو کہ آج کا رشیہ ہے اس نے کیسے افغانستان کو انویڈ کیا اور کیسے یہ چیز لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کی لائف اس نے افیکٹ کی اس کے بعد کیسے تالبان نے اپنے پاور سٹرگل کے لیے ان سے پولیٹیکلی اپنی پاور واپس لی اور کیسے لوگوں کی لائف اور مزریبل بن گئی اور ایڈ دا اینڈ یو ایس نے انویڈ کر دیا دو ہزار ایک میں اور جو رہتی سائتی قصر تھی اس نے پوری کر دی اور اس کے بعد ہمیشیہ سے پھر ایک گوریلا وار ٹیکٹکس سٹارٹ رہے تالبان اپنی کرتے رہے اپنی کرتا رہا تو مطلب یہ جو سب کچھ ہوا اس سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوئے وہ لے مین ہوئے عام لوگ ہوئے سو دے بیسیکلی دس اس دا پلوٹ آف دا سٹوری ہم سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ ون سے جیسے ہی بک سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بچی ہے جس کا نام مریم ہے وہ اپنی مدر کے ساتھ رہتی ہے اس کی مدر کا وہ نانا کیا کے بولاتی ہے اور اس کے جو فادر ہے اس کا نام جلیل ہے جو جلیل ہے اس کا اور نانا کا ایک الیجیٹی میٹ ریلیشنشپ تھا نانا بیسیکلی جلیل کی گھر میں ایک کم میٹ تھی کام کرنے والی تھی تو اب اس سے جو جلیل کو بچی ہوئی مریم اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا جاتا تو اس نے نانا اور مریم کو بلکل علیدہ سے چھوڑا ہوا ہے لیکن جو مریم ہے وہ صحیح سے رہتی ہے لیکن اس کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے فادر کا پیار بھی ملے اس کو ایک مووی دکھانے لے کے جائے تو جلیل اگری کر جاتا ہے اب جس دن مریم کا برڈے ہوتا ہے جلیل اس کو لے جاتا ہے لیکن نانا اس بات کو لے کے بہت زیادہ ڈپریس ہوتی ہے اس سے پتا ہوتا ہے کہ جلیل اسے کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا مریم کو لیکن نانا کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جو مریم ہے اب وہ جلیل کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اپنے فادر کے ساتھ تو اسی سارے ڈپریسن میں جو نانا ہوتی ہے وہ سوسائیڈ اٹیمٹ کر لیتی ہے اور مر جاتی ہے جب مریم اور جلیل واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو نانا ہے اس نے سوسائیڈ کر لیا تو اب جلیل کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں بجتا سوائے اس کے کہ وہ مریم کو اپنے ساتھ لے جائے تو وہ مریم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے اب جلیل کی آلرڈی تھری وائٹس ہوتی ہیں اس گھر میں بسکلی وہ شو میکر ہوتا ہے جوتے بناتا ہوتا ہے کابل میں رہتا ہوتا ہے تو وہ رشید کے ساتھ مریم کی شادی کر دیتے ہیں اور وہ مریم اس نے کافی چھوٹی ہوتی ہے اور رشید آلریڈی ویڈڑوڈ ہوتا اس کی ایک شادی ہو چکی ہوتی ہے تو خیر مریم اور رشید کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بد مریم رشید کے ساتھ کابل چلی جاتی ہے لیکن جو رشید ہے اس کا خریکٹر ایسا ہے کہ وہ بہت ہی پیٹریارکل قسم کا مرد ہے جو کہ بہت ہی اگویسٹیک ہے اور اس نے مریم سے صرف اس لئے شادی کی ہوتی ہے کیونکہ وہ چاہتا ہوتا ہے کہ اس کو ایک بیٹا ہو جائے اس کا ایک بیٹا تھا لیکن اس کی ڈیتھ ہو گی تھی تو وہ ابھی تک اس کی لاؤس میں ہے کہ اس کے پاس ایک بیٹا ہونا چاہیے تو وہ مریم کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے لیکن مریم اس کو کوئی بھی اولاد نہیں دے پاتی ایک دو دفعہ مریم کنسیر کرتی ہے رشید کے ساتھ یہ پارٹ ون میں دکھایا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں پارٹ ٹو کی طرح پارٹ ٹو میں ایک اور سٹوری ہے جو کہ رشید اور مریم کے گھر کے پاس ہی ایک اور گھر ہے جہاں پہ ایک فیملی رہتی ہے اس فیملی میں لیلہ ہے اس کے پیرنٹس ہیں اس کے فادر کا نام حکیم ہے جنہیں وہ بابی کہہ کے بلاتی ہے اور اس کی مدر کا نام فریبہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے دو بھائی ہیں ایک کا نام احمد ہے اور ایک کا نام نور ہے تو یہ بہت ایک اچھی ہمسی فیملی ہوتی ہے لوگ خوش رہتے ہوتے ہیں جو لیلہ کی فادر ہیں وہ ایک بہت زیادہ سپورٹیو قسم کے پیرنٹ ہوتے ہیں جو لیلہ کی مدر ہے وہ ذرا اپنے بیٹوں سے زیادہ پہل کرتی ہے اس کمپیرڈ ٹو بیٹی لیکن وہ تھوڑی سٹربن ہوتی ہیں لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے سوویٹ انویجن ہوتے ہیں نائنٹین سیویٹی ایٹ میں تو افغانستان میں کمیونسٹ رول ہوتا ہے جس کو طالبان اور جو فریڈم فائٹرز ہیں فرم افغانستان اور پاکستان وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اگینسٹ ہوتے ہیں اس کے تو اسی سوویٹ انویجن کے جو ریزسٹنس مومنٹ ہوتی ہے اس میں احمد اور نور جو کہ لیلہ کے دونوں بھائی ہیں وہ بھی پارٹ لے رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب لیلہ کے پیرنٹس کو پتا چلتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوگی تو وہ بہت زیادہ ڈیویسٹیٹڈ فیل کرتے ہیں کہ ان کے دونوں بیٹے مر گئے اور لیلہ کے جو مجھر ہوتی ہے وہ تو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتی تو ایڈ دا اینڈ جو لیلہ کے فادر ہوتے ہیں وہ لیلہ سب سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں کابل چھوڑ کے پاکستان چلے جانا چاہئے اور اس کے بعد ہم کے یار شیفٹ ہو جائیں گے لیکن جو لیلہ کی مجھر ہوتی ہے کہ وہ کابلز آئیسی بات ان کا کنٹری ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتی ہوتی کہ اس کو چھوڑیں لیکن ایڈ دا اینڈ کی ہوتا ہے کہ وہ مان جاتی ہے اسی بیچ میں جو تاہیر اور لیلہ ہوتے ہیں وہ ان کی لف سٹوری سٹارٹ ہو جاتی ہے تاہیر ایک اور مین کریکٹر سٹوری کا تو لیلہ سے کافی زیادہ اٹیچ ہوتی ہے لیکن جو تاہیر کے فیملی ہے وہ بھی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ لوگ اوگانستان چھوڑ کے پاکستان جا رہے ہیں اب اسی بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بابی کا کریکٹر ہوتا ہے وہ دکھائے جاتا ہے کہ وہ لیلہ کو بہت زیادہ گائیڈ کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ ان کو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ جیسے ایک بہت فیمیس قوٹیشن ہے جو کہ اکثر قوٹ کی جاتی ہے کہ ماریچ کین ویٹ ایڈکیشن کین نوٹ اور وہ بہت زیادہ ایک سپورٹیو پیرنٹ ہوتے ہیں جو مہدر ہوتی ہے وہ تھوڑی سٹربن مومن ہوتی ہے بلکل بھی اپنا مول کا اپنا کنٹری چھوڑ کے نہیں جانا جاتی ہوتی ہے اس کا ہزبینڈ اور سب لوگ اس کو مناتے ہیں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایڈ دا اینڈ وہ دونوں مان جاتے جانے کے لیے لیکن جب وہ ابھی اپنی پیکنگ کر رہے ہوتے جانے کے لیے اسی ٹائم ایک راکٹ لانچ ہوتا ہے جیسے کہ کابل میں تو اکثر ڈرون اٹیکس رشتہ ان کے سب کچھ ہونا شروع ہو گیا ہوتا ہے تو وہ ان کے بلکل گھر پہ آکے گرتا ہے اور وہ لوگ مر جاتے ہیں اور جو لیلہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انجل ہو جاتی ہے اب اسی دوران جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو یہ لیلہ ہے ان کا گھر مریم اور رشید کے نیبر ہوت میں تھا تو جو مریم ہوتی ہے اور رشید ہوتا ہے وہ جا کے لیلہ کو رسکیو کرتے ہیں اور اس کی کافی دن تک لیلہ کو ہوش نہیں آتا تبھی جب لیلہ کو ہوش آتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ یہاں پہ اب تاہر بھی جا چکا ہے لیلہ کے پاس افغانستان میں کوئی سپورٹ نہیں ہے کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہے تو اب اس کے پاس جو بھی سپورٹ تھی وہ مریم اور رشید کی تھی یہاں پہ پارٹ ٹو ختم ہوتا ہے اور پارٹ ٹری میں ٹھری میں دکھا جاتا ہے کہ جو مریم اور لیلہ ہے اب وہ دونوں رشید کی وائف کے طور پر لائف گزار رہی ہیں کیونکہ لیلہ کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا اور لیلہ نے کنسیف کیا ہوتا ہے تاہرز چائلڈ تو اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کسی سپورٹ کی تو اس کو وہ شادی کر لیتی ہے رشید سے اور رشید اس سے اس لئے شادی کر لیتا ہے کیونکہ اس کا جو ڈریم ہوتا ہے کہ اس کو ایک بیٹا ہوا ابھی تک پورا نہیں ہوتا لیلہ کے بیٹی ہی پیدا ہوتی ہے تو یہ چیز رشید کو بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کرتی ہے اور تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد رشید کو پتا چل جاتا ہے کہ جو عزیزہ ہے وہ اس کی نہیں بلکہ تاہر کی بیٹی ہے اور وہ لیلہ کو اس بات پر کافی زیادہ بلیک مل کرتا ہے اور اس کو مارتا بھی ہے اسی طریقے سے اس سے پہلے رشید نے ایک پلوٹ کیا ہوتا ہے کہ جب لیلہ بھی سوچ ماتھی نہیں ہے کہ وہ رشید سے شادی کرے یا نہ کرے تب ایک بندہ آتا ہے اور آکر لیلہ کو انفارم کرتا ہے کہ جو تاہی ہے وہ مر گیا ہے ایک ڈرون اٹیک میں تو یہ ساری ایک پلوٹ کیا ہوتا ہے رشید نے تاکہ وہ لیلہ کو بلیک مل کر سکے اور اس کا پوری جو لائف کا کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ سکے خیر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد لیلہ کے ایک اور بچہ ہوتا ہے جس کا نام جو بیٹا ہوتا ہے اب ظلم ہی تو فائنلی جو رشید کی خواہش تھی ایک بیٹا ہونے کی وہ پوری ہو جاتی ہے لیکن اب کیونکہ طالبان گارون سل رہا بہت زیادہ فائنینشل کرائسز ہیں اور بہت سینکشنز لگ جاتی ہیں فالستان میں تو سب کے جو مالی حالات ہوتے ہیں وہ کافی خراب ہو جاتے ہیں تو اسی دوران جو رشید ہوتا ہے اب اس کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نا عزیزہ کو نہیں فوڈ کر سکتا اور تم اس کو کسی اورفینج میں کسی یتیم خانے میں جا کے چھوڑاؤ اور اس طرح سب کچھ خیر لیلہ کے لیے چیز بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ عزیزہ اس کی بیٹی ہوتی ہے اور مریم بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے شروع شروع میں مریم لیلہ کو پسند نہیں کرتی ہے کیونکہ زائی سے بات ہے وہ اب اس کی سوتن مند کی آئی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ٹائم گزرتا ہے اور جب عزیزہ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ جو اب دو ہمین تھی بھی تھری فیمیلز ہو جاتی ہیں تو ان کی ایک الائنس بڑی سٹرونگ سی بن جاتی ہے اور اب مریم نے لیلہ کو ہر چیز میں سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور لیلہ مریم کو مریم جان اور مریم لیلہ کو لیلہ جو کہہ کے بلاتی ہیں تو ان کا ریلیشنشی بہت اچھا دکھایا جاتا ہے خیر اس کے بعد عزیزہ کو اور فنج میں ہی چھوڑ کے آنا پڑتا ہے اور پھر مریم اور لیلہ بہت مشکل سے جا جا کے عزیزہ سے کبھی کبھار ملتی ہیں اور تالبان نے یہ ویلہ رول لگا دی ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت گھر سے باہر اکیلے نہیں نکل سکتے تو رشید تو ویلنگی نہیں ہوتا کبھی بھی عزیزہ سے ملنے کے لیے تو جب یہ لوگ اکیلے ان سے ملنے جاتے ہیں تو کافی دفعہ تالبان ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ایسے بک میں دکھایا گیا ہے کہ ان کو مارا جاتا ہے ان کو سزا دی جاتی ہے کہ عورت گھر سے باہر اکیلے کیوں نکلی ہے اس کے بعد ایک دفعہ تاہر اچانک سے واپس آ جاتا ہے اور وہ آکے لیلہ سے ملتا ہے تو جب اس کے بعد لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب رشید گھر آتا ہے تو جو ظلمی ہوتا ہے رشید اور لیلہ کے بیٹا وہ بتا دیتا ہے اس کو کہ آج ہمارے گھر میں کوئی آدمی ہے اب وہ بچہ ہوتا ہے جھوٹ بلوا کے ایک جھوٹی خبر لیلہ تک پہنچوائی تھی تو یہاں پہ آکے رشید لیلہ کے ساتھ بہت زیادہ اس سے لڑائی کرتا ہے اور اس کو ماننا شروع کر دیتا ہے مریم کافی کوشش کرتی ہے کہ لیلہ کو بچا لے لیکن رشید بس اس کو چھوڑنے پر کسی بھی طور پر حمادہ نہیں ہوتا اور یہاں سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ اس کو بچائے گیا تو لیلہ کی ڈیتھ ہو جائے گی اسی سیف ڈیفنس میں جو مریم ہوتی ہے وہ رشید کے سر پہ ایک کلھاڑی مار دیتی ہے اور رشید کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد طالبان شریعت کے اکارڈنگ جو مریم میں اس کو بھی ایکزیکیوٹ کر دیتے ہیں فور رشید مرڈر نوٹ پہ پارٹ 3 ختم ہوتا ہے اور اس میں خالد حسین نے کہ ایک بہت فیمس کوٹیشن بھی آتی ہے کہ جو مینز ہارٹ ہوتا ہے کسی آدمی کا ہارٹ ہوتا ہے وہ ایک ریچٹ ریچٹ تھین ہوتا ہے کہ مطلب ایک بہت ہی خوفناک سی اور ایک بدصورت سی چیز ہوتی ہے بلکل بھی ایک ماں کے وارم کی طرح نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو اس میں جگہ چاہیے تو وہ ہمیشہ اس ٹریچ ہو جاتا اور آپ کے لئے جگہ بنا لیتا ہے جو کسی آدمی کا دل ہوتا ہے وہ آپ کے لئے ایسے نہیں کرتا تو یہ بات یہاں پہ رشید اور عزیزہ کیلئے گئے گئے کیونکہ جیسے رشید پہ فائننشل کرائسیز آئے تو اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ یہ جو بچیز آئی سے بات ہے وہ عزیزہ سے نفرت بھی کرتا تھا تو وہ اس نے کہا کہ اس کو ایک اورفنیج میں بھیج دو یہی پہ پارٹ سری ختم ہوتا ہے اور اب ہم چلتے ہیں پارٹ فور کی طرف پارٹ فور میں دکھایا جاتا ہے کہ اب جو مریم ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے اور لیلہ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ ہوتی ہے دسٹریسٹ ہوتی ہے تو لیلہ اور تحیر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب وہ پاکستان چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ طالبان کی انٹریجیو رول ہوتا ہے وہاں ہی رہنا چاہتے ہوتے ہیں تو وہ پاکستان چلے جاتے ہیں ظلمی اور عزیزہ کو بھی لے جاتے ہیں اور بہت جلدی جو ظلمی اور عزیزہ ہیں وہ تحیر کے ساتھ ایک بورننگ ڈیویلپ کر لیتے ہیں اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ گیارہ سپتمبر 2001 میں آفٹر 9-11 تو جو یو ایس انویزن ہو جاتی ہے یو ایس آ جاتا ہے افغانستان میں اور اس کے بعد سب کو پتا جل جاتا ہے کہ اب جو افغانستان ہے وہ طالبان کے رول کے انڈر نہیں ہے بلکہ یو ایس کے رول کے انڈر ہے لیلہ کو ایک ہوتا ہے کہ شاید اب جو افغانستان کے حالات ہیں وہ پہلے سے بہتر وہاں پہ اتنا اندھراج نہ ہو تو اس کے بعد تاہر سے کہتی ہے کہ وہ واپس کابل جانا چاہتی ہے اس کی مدر بھی ہمیشہ کابل رہنا چاہتی تھی اور وہ بھی واپس اپنی سٹی میں جا کے اس کو جا کے بلڈ کر کے رہنا چاہتی ہے کسی اور ملک میں نہیں تو تاہر انڈرسٹینڈ کرتا ہے لیلہ کی بات کو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ واپس کابل چلے جائیں گے جب وہ واپس کابل جا رہے ہوتے ہیں تو وہیں پہ وہ جاتے ہیں مریم کے گھر اور مریمڈین ہوتا ہے مریم کے گھر کا وہ ان کو ایک لیٹر دیتا ہے جو کہ جلیل نے مریم کے لئے چھوڑا ہوتا ہے اور اب جلیل بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا مریم کو کبھی ایک سیپٹ نہیں کیا حالانکہ اس کی بیٹی تھی اور پھر اسی لیٹر میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی پراپٹی کا کچھ حصہ مریم کے نام کر دیتا ہے جو کہ ایونچولی لیلہ کو مل جاتا ہے پھر لیلہ اور تاہر واپس چلے جاتے ہیں کابل اور انہی پیسوں سے جو لیلہ ہے وہ یہ جو آرفنیج ہے جہاں پہ عزیزہ رہتی تھی اس کو تھوڑا بیٹر کر دی کیونکہ وہ بہت بہت ورسٹ کنڈیشن میں تھا اور وہیں پہ لیلہ جوتی ہے وہ ٹیچنگ کرنا شروع کر دیتی ہے یہاں پہ یہ بک اینڈ ہوتی ہے لیکن بیسی کے لیے اب ہم دسکس کریں گے اس بک کے مین تھیمز تو اس بک میں جو بتایا گیا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سوویٹ انویئن مطلب کہ جو پریزنٹ ایڈ رشیہ ہے اس نے کیسے ایک کمیونس پارٹی کا رول قائم کر دیا آکے افغانستان میں اور اس کے بعد کیسے اس کو سارا ٹائم فائٹ کرتے رہے وہاں کے لوگ اور کیسے پھر فریڈم فائٹرز پاکستان سے گئے ڈیفرنٹ جگوں سے گئے افغانستان سے گوریلا فائٹرز آئے اور کیسے انہوں نے سوویٹ جو فورسز تھی ان کے ساتھ لڑائی کر ان کو وہاں سے نکال دیا امریکہ نے اس کو کافی زیادہ بیکٹ کیا لیکن کیا ہوا کہ افغانستان کے لوگ افیکٹ ہوئے جب اس کے بعد طالبان کا رول آگیا 1992 میں اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں کی حالت مزید مزریبل ہو گئی جب 2001 آیا تو یو ایس دوبارہ سے آگیا اور پھر طالبان نے یو ایس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تو اس ساری کنڈیشن میں جو وہاں کے لیمین تھے جو عام لوگ تھے عام برد عام عورتیں وہ سارے اس چیز سے بہت زیادہ انہوں نے فیس کیا بہت افیکٹ ہوئے دوسرا جو مین تیمیہ پر دکھایا جاتا ہے وہ ہے فیمنزم کہ کیسے دو عورتیں پھر تین عورتوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا اور کیسے وہ لیڈ کریکٹرز ہیں اس میں سٹوڑی کی جو لیڈ کریکٹرز ہیں وہ مریم بھی لیلہ ہے اور پھر ایونچولی عزیز آگی اس کے بعد یہ دکھایا گیا ہے کہ افغانستان میں لائف کتنی ٹف ہو گئی تھی انڈر ٹالیبان نائنٹی نائن جو ٹو کے بعد اور ابھی تک بھی ہے کہ کیسے عورتیں گھر سے بھائی نہیں نکل سکتی تھی اکیلے اور انہیں اپنے آدمی کے ساتھ ہی رہنا پڑتا تھا بے شکو ان کے ساتھ جتنا مرضی کرویلٹی سے بہیو کرے جیسا کہ رشید کرتا رہا دن مریم اس کے بعد لیلہ کے ساتھ اس کے بعد یہاں پہ love and compassion بھی دکھایا جاتا ہے کہ کیسے اسی افغانستان میں جہاں پہ رشید جیسے آدمی رہتے تھے وہیں پہ ایک حکیم جیسا آدمی بھی تھا جو کہ لیلہ کا فادر تھا بابی اور وہ کیسے ہمیشہ لیلہ کو سپورٹ کرتا تھا اور کیسے اس نے اپنی وائف کو ہمیشہ سپورٹ کیا حالانکہ اس کی وائف بہت سٹربن تھی لیکن اس نے ہمیشہ اپنی بیٹی وائف کو سپورٹ کیا اور وہ اپنی بیٹی کی ایجوگیشن کے بہت زیادہ حق میں تھا اگر کمپیشن کے بات کی جائے تو دکھایا جاتا ہے کیسے دو عورتیں جو کہ سوتنے تھی لائک لیلہ اور مریم لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت کمپیشنیٹ ایک ریلیشنشپ رکھا اور اینڈ پہ مریم نے لیلہ کی جان بچے اور اندہ اینڈ مریم کو اپنی جان گوانی پڑی اور جو فورٹ اس میں تھیمہ وہ پیٹریارکی کا ہے صرف ایک بیٹے کے لیے اور سارا کچھ پلوٹ کیا یہاں پہ اس کی پیٹریارکل نیچہ دکھائی گئی ہے تو یہ مین تھیمز ہیں جو خالد حسینی نے ڈسکس کی اپنی اس بک میں ایک بہت ہی اچھی بک ہے سیلر ہے جو کہ زمانے کی جو سچائیاں ہیں جو کہ تھوڑے ہارش فیٹس ہیں جن کو ہم دیکھ رہا نہیں چاہتے وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھتی ہے تو ایسا ہوتا ہے دنیا میں اور ہو رہا ہے تو this is the point اگر آپ کو یہ بک اچھی لگی تو دو کمنٹ اور کوئی ایسی بک جس کے آپ سمجھ جانا چاہتے ہیں اس کا نام لکھ کر کمنٹ کریں thank you so much